کرز کے حوالے سے پھر ایک اور خوبصورت اور احسن طریقہ سکھایا گیا کہ دیکھو اگر تمہارا کرز خواہ جو ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر کیا کرو اس کو مولت دے دو اس کے کشادہ دست ہونے تک مالی فراخی تک اس کو مولت دے دو اور ویسے ہی اگر تمہارا مکروز تنگ دست ہے اور مالی طور پر وہ کرز ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ مال تم اس پر صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لئے بہترین ہے یہ تمہارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا معاملہ کیا بتایا جارے کہ دیکھو اگر تم نے کسی کو کرز دیا ہے اور وہ تمہارا مکروز ہے اور مکروز ابھی مال ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو بجائے اس کے سر پر کھڑے ہو جا اور اس پر دھونس چماؤں اس کو پریشرائز کرو اور اس کو سائیکلوجکلی اس کو پرسیکیوٹ کرو اس کی بجائے کیا کر دو اس کو مخلط دے دو اور ویسے مال ہی اس کو صدقہ کر دو تو تمہارے لئے بہترین ہے اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ جب ایک کرز دینے والا اپنے مکروز کو جب ایک کرز دینے والا اپنے مکروز کو ایک خاص میاد کے لئے کرز کی مخلط دیتا ہے تو اس مخلط میں اس کے لئے صدقے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اس کو ایسے سمجھیں دو افراد ہیں اے اور بی الف بے الف نے بے کو کرزہ دیا اور کرزہ دیتے وقت اس بات کا پابند کیا کہ تم ڈیسمبر کے آخری ہفتے تک مجھے میرا یہ دس ہزار کرزہ واپس کر دو گے لیکن ڈیسمبر کے آخری ہفتے میں بھی یہ جو بے ہے اس کے پاس اتنی پجت نہیں ہے مالی فراخی اتنی نہیں ہے کہ یہ دس ہزار اس کو واپس کر دے تو قرآن کیا بتا رہے ہیں حدیث کیا بتا رہی ہے کہ الف کے لئے پسندیدہ کیا ہے کہ اس مکروز کے اوپر دھونس اور روح اور پریشر آئیس کرنے کی بجائے کیا کرے اس کو کرز کی محلت دے دے اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اس دس ہزار کی ادائیگی میں وہ جتنے دن محلت دے گا اس کو ہر روز دس ہزار روپیہ صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جائے گا اللہ اگر تو انہیں مال دیا بھی ہے تو اس کو راہِ لِللہ رب کی رضا کے لئے بندوں کی خدمت کے لئے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما